اسلام علیکم بہترین حضرات میں ہوں اسرا عرمت قسانان آج بھی ہماری کنٹیوشن ہوگی اسی سیریز کی جو کہ ہم نے شروع کی بھی ہے اورل ہسٹری کے حوالے سے اور فورن آفیس کے حوالے سے اور پاکستان کی جو تاریخ ہے ان سب کو ہم ایک جگہ پہ لاؤ کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے اور جو چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی ہیں وہ انسانی شکل کی جو کتابیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم کرتے ہیں اور تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں مختلف سٹوریز آج کا پروگرم جو بڑا دلچسپ ہوگا وہ میں اس لیے آپ کو بتانا نہیں ابھی چاہتا کیونکہ آپ کا سسپنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ بہت زبردست پروگرم ہونے جا رہا ہے اور اس لیے ہمارے سب موجود ہیں جناب شمچاد احمد خان صاحب سابق سیکرٹی خارجہ اسلام علیکم شمچاد شمچاد صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ خاص طور پہ اس لیے کہ مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ چونکہ بہت بیزی ہوتے ہیں آپ اپنی کتابیں بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور جو ایک کنیکشن آپ نے جوڑا ہے لوگوں کے ساتھ اپنا وہ ایک میں ان کے کومنٹس جب دیکھتا ہوں مجھے لوگ کالز بھی کرتے ہیں تو وہ وہ ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے تو ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ to start with میں چاہوں گا کہ ہم ایک current چیز سے درہ discuss کر لیتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہے ہمارے وزیر خارجہ صاحب وہ عصد جپان کے دورے پر ہے اور جپان کے دورے پہ انہوں نے اپنی جو ہمشیرہ ہیں چھوٹی ہمشیرہ بنزیر صاحبہ کی جو چھوٹی بیٹی ہیں عاصفہ عاصفہ زرداری صاحبہ کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوئے اب وہ جو official delegation ہے اس میں بھی موجود ہیں official meetings جو ہو رہی ہیں ان میں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہ یہ کس طرح ہو جاتا ہے جی کہ ان کی کیا capacity ہے کیا official capacity میں وہ گئی ہوئی ہیں یا وہ کسی اور official کے مثال ایکسی اور capacity میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیسے justify کیا جا سکتا ہے دیکھیں بڑی واضح چیز ہے بڑی clear بات ہے کہ پاکستان کے ایک ریاست تو رہا نہیں ہے میں اب اوپن لی بات کروں گا پاکستان میں نہ آئین رہا نہ قانون رہا نہ پارلیمنٹ رہی نہ حکومت رہی نہ فوج رہی نہ جوڈیشری رہی نہ بیورکریسی رہی اور نہ پولیس رہی تو یہ بنیادی طور پر ایک limited company سمجھ لیجیے یا ذاتی ملکیت ہے دو فیملیز کی اور اس میں اب مجھے کوئی زیادہ elaborate کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے ان دو فیملیز کی اجارہ داری باقیدہ قانونی طریقے سے یا جس طریقے سے بھی ہو گئی ہے اور اب دونوں فیملیز میں ہو سکتا ہے جھگڑا بھی پڑے گا کیونکہ طاقت اور دولت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں تو میں پچھلے پروگرام میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ دو فیملیز اس وقت ہیں اور جو دبائی میں ان کی ایک بائزنٹائن انٹریگ کے طور پر جو میٹنگ اور آپس میں ہوا ہے یہ ایک پہلے جب تھا بینظیر بھٹو کے زمانے میں غالباً آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہے کہ انہوں نے چارٹر بنایا تھا ڈیموکریسی کا مستار کے جمہوریت ہے کیا آپ تو وہ جو تھی وہ آپ کو جمہوریت پتا ہے کیسی تھی کہ جمہوریت کو جتنا بھی یہ ڈسٹارٹ کر سکتے تھے وہ کر دیا اور اپنی مرضی سے انہوں نے ججوں کی اپوائنٹمنٹ تقریری وہ رکھی تھی یعنی سارے کمپرمائزز آپس میں کیے تھے انہوں نے فوج کی جلزہ کے زمانی کی جو آٹھویں امنمنٹ تھی اس کو ختم کر کے اور نوے کی دہائی پورا جو کھیل چلتا رہا تھا سرکس کے طور پر کیرسل جو میوزیکل چیر کے حوالے سے دو سال بینظیر بھٹو دو سال یہ نواز شریف کی دونوں فیملیاں چلتی نہیں تھی ساتھ میں فوج شامل ہو ہوئی تھی تو مقصد یہ ہے کہ یہ ملک ایک کھلوار بنا ہوا ہے اور یہ اس کھلوار کے نتیجے میں پھر مشرف ٹک آور اور اس نے آ کر پھر اس کو ساتھ آٹھ سال میں کچھ تھوڑا بہت سٹیبلٹی دی لیکن وہ فوج کا آنا جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیمپریری علامتی طور پر آپ وہ کر سکتے ہیں اس سے ملک کی بنیادوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ملک اسی طریقے سے رہا اور بلکہ یہ مشرف کے بعد تو جو تین ہمارے آئے ہیں آر بی چیف وہ انہوں نے بڑی کھلوار کے طور پر ایک باقعدہ سیاستدانوں کی طرح رول ادا کیا ہے کیعنی رحیل شریف اور باجوائن تینوں نے اور اس میں سارا بیچ میں مذہب بھی آ گیا مولویوں کو استعمال کرتے رہے ہیں اب یہ پی ڈی ایم بھی دیکھئے کیا سرکس ہے بالکل جس طرح ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے بلاول بھٹو کی بات سنی ہے دیکھیں وہ بھٹو تو ہے نہیں وہ بنیادی طور پر تو زرداری ہے یعنی یہ سب کو پتا ہے خون کس کا ہے اور یہ بھٹو کے نام کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس کیونکہ بھٹو کے نام کو زندہ رکھ کے اور ہماری قوم اتنی اتنی بے وکوف قوم ہے کہ وہ مرے وے لوگوں کو زندہ شمار کرتی ہے مرے وے لوگوں کے لیے چھاتیاں پیٹتے ہیں لیکن ان کو زندہ بنا کے پھر ان کو پوچھتے ہیں تو یہ جو اس وقت پچھل مزشتہ دو سالوں سے بلاول بھٹو فورن منسٹری جو اس کو دی گئی تھی زرداری جیسا کاریگر آدمی کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں سیاسی ہورائزن میں وہ واحد ایک اکیلہ آدمی ہے جو کھلا یعنی کھیل کر رہا ہے اس نے فوج کو بھی آگے لگایا ہوا ہے اینٹ سے اینٹ بجاوینے کی دھمکی سے لے کر ہر طریقے سے اور وہ اکیلہ آدمی ہے جو کہ گیم کھیل رہا ہے اور اس نے یہ شریفوں کو بھی آگے لگایا ہوا ہے تو یہ لڑائی ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں شریفوں کی اور بدماشوں کی ٹھیک ہے جی ایک طرف زرداری ہے بدماشوں کا سردار اور دوسرے شریف ہیں نام شریفوں کا ہے باقی حرکمیں آپ سب کو پتا ہے تو یہ دو خاندانوں کے درمیان ہے پاکستان ایک لقمہ بنا ہوا ہے دو خاندان لیکن لیکن اس میں اس میں آپ نے چونکہ ساری زندگی اس طرح ڈیل کیا ہے مختلف سربراہان مملکت کو اور ان کے ساتھ ظاہر ہے فورم منسٹرز بھی تھے سارے تو کیا اس طرح جو افیشل ڈیلیگیشن ہوتا ہے اس میں آپ ساتھ وزیر خرجہ کے ساتھ کسی ایسے ایک نون انٹیٹی کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں کہ جس کی کوئی نا کوئی ویلیو ہے نا بہت 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 بہ جانا تھا تو اس نے اس کے لیے دعوت کی ہوئی تھی لنچ کیا ہوا تھا جان میجر نے اور ہمائیوں ہمارے ہوتے تھے راپٹر ہمائیوں خان ہائی کمیشنر تھے تو لنچ اب وہ ہوتا ہے اتنا فارمل لنچ ہوتا ہے پرائیم منسٹر کی سطح پہ لنڈن میں جو ہوتا ہے تو وہ نواز شریف نے ہائی کمیشنر کو کہا کہ میں نے اپنے ساتھ وہ ایک ان کا دوست ہے واشنگٹن کا سعید شیخ بزنسمنٹ ہمیں پتا ہے اس کی بھی ایک کہانی ہے بڑی تو کہ وہ میرے ساتھ جائے گا تو انہوں نے انگریزوں سے بات کی انہوں نے کہا نہیں باہر کے بندے تو نہیں جا سکتے کیونکہ جب یہ اس لیول پہ بات چیت ہوتی ہے تو نہ فیملی جاتا ہے نہ ہوتا ہے تو تو نواز شریف کو اتنا پھر غصہ آیا کہ بعد میں اس ہائی کمیشنر کو وہاں سے ہٹا دیا تھا اور بلکہ اور یہ تھا کہ جب سپیچ ہو رہی تھی نواز شریف اس کو جان میجر کا سمجھتا تھا تو اس کو میجر صاحب کہتے تھے وہ سمجھتا تھا یہ میجر کوئی فوج کا میجر ہے تو وہاں تقریق میں بھی وہ کہہ دیکھ کہ میجر صاحب کو ہے تو وہ تقریقہ نے تقریق لکھے دی اس نے تقریق چل دی سے وہاں بیٹھ کے لکھ دی تو وہ غلط پڑ دی تو مطلب ہے اس قسم کے چیزیں چلتی ہیں اور زرداری کا تو یہ کام بتا دوں کہ جب یہ پیرس میں بھی اس نے ایک محل لیا ہوا سارے پیلس تو ہے ہی ہے پیرس میں تھا تو وہاں پہ جو امبیسی میں ایک کمرشل کانسلر تھا جہازیب اس کا نام تھا اور وہ بھی بھی ہے ان کی یہ ساری موجودہ حکومتی سیٹ اپ کے اندر ہے وہ اس حکم موجود تو اس کو وہ کمرشل کانسلر تھا تو زرداری جب پریزیڈنٹ بنا تو اس نے بنتے ہی پہلی بات یہ کی کہ اس کو فرانس میں سفیر مقرر کر دیا تو یعنی بندہ فرانس جو ہمارا بڑا سٹیٹیجک قسم کا دوست ہے یا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے مراجز والے سب مرینوں والے فوجی ایکوپنٹ والے نیوکلئر والے تو وہاں ہے کہ یہ اس بندے کو سیبل سرس کا بندہ تھا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس کو پوائنٹ کر دیا یہ تو پھر فورن آفس میں ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیے بڑا تو شوڑ ڈالا تو ہم نے وی ڈین گاٹ اس کو کیا یعنی یہ لوگ ریاست کو اتنی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں کہ وہاں پیرس میں وہ صرف اس کے زرداری کا جو باب ہے تھا جو وہاں پیرس میں رہتا تھا اس تو یہ اس کی لوک آفٹر کرتا تھا یعنی خواہ جو کرتے ہیں لوگ نا ہاں خوش آمد گیا تو یہ جب سے اب موجودہ سیٹ اپ میں بلاول بھکٹو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرا خیال ہے پچاس ساٹھ سو دورے کر چکے ہیں کر چکے ہیں اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے یہ بڑا چلا کے آدمی ہے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے پورا فورن آفس اس کے ڈسپوزل پہ رکھ دیا ہوا ہے تاکہ اس کو پرسونیفائی کیا جائے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کے ساتھ لے کے پھر وہ پاکستان کا ایک پرمنٹ رولر تیار کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ قوم ہے اتنی بدو اور بےوقوفوں کی جو قوم ہے یہ ہر چیز ایکسپٹ کر لیں گے یہ گدے بھی ایکسپٹ کر لیں گے یعنی کچھ نہ سمجھیے کہ ان کے پاس کوئی نہ ڈگریٹی ہے اس قوم کے پاس نہ کوئی سوچ ہے اور تماشے کرنیتے ہیں لطیفے جوکس بنا لیتے ہیں ہر سیریس چیز کا سکینڈلائز کر دیتے ہیں تو یہ سارا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ میں ہمیشہ فوج کو ایک سمجھتا تھا ایک بڑی ضرورت پاکستان کہ وہ ان کرپٹ سیاستدانوں سے اس ملک کو بچاتی رہی ہے یعنی ایوب خان نے وہ سات آٹھ سیاستدان تھے جنہوں نے ملک کا بیڑا ابتدائی دور میں کیا تھا میں کبھی نہیں یہ کہتا کہ یعنی فوج جو ہے وہ اس فوج کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے فوج کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے سیاسی ٹولا جو ہے نا یہ اتنے اس ملک کے لیے محلق ہیں کہ فوج کا ہونا لازمی تھا اور فوج نے دوزشتہ ساٹھ ستر سال باقیدہ وہ رول ادا کیا لیکن دوزار چودہ پندرہ کے بعد میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ سیاستدان اب فوج کو پولس بنا رہے ہیں اور فوجی آرمی چیف کو انہوں نے آئی جی بنانا ہے ہمارے آرمی چیف کو آئی جی بنانا ہے کیونکہ پھر یہ اپنی مرضی سے ہر چیز فوج کے ذریعے کروائیں گے آپ سارا کھیل دیکھ رہے ہیں جس طرح فوج کو کر رہے ہیں آرمی چیف جا کے قربان لائن جا کے پولس کے لوگوں کو شاباشی دے کے آیا ہے یعنی اب پولس اور فوج میں کوئی فرق نہیں رہا فوج وہ کام کر رہی ہے جو پولس کرتی ہے لوگوں کو پکڑنا دکڑنا عدالتیں ان کی لیے عدالتیں کر رہی ہیں یعنی عوام کو ایک طرح سے سپریس کرنے کے لیے اب فوج اور پولس ایک طرف ایک سائٹ پہ آ گئے ہیں اور یہ تو پھر یہ بہت خطرناک ہے یہ تو بہت خطرناک سینری ہوگا نا یہ ملک ختم ہو چکا میں تو اس کو ملک ہی نہیں شمار کرتا میں آپ کو بتا دوں پاکستان وہ ریاست تو بالکل نہیں رہا جو جنہ قائد اعظم مدلی جنہ ہمیں دیکھے جائے تھے اور جنہ کے نام کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ یعنی یہ لوگ بھی تو بے وقوف ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں میں وہ ریزسٹ کرنے کی کوئی عرج نہیں ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا اس ملک کو بچانا کیسے ہے یہ ملک ختم ہو چکا ہے یہ میں بتا دوں کوئی اس میں ریاست والی بات نہیں رہی یہاں نہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا کام کرتی ہے لیجسٹیشن نہیں کرتی حکومت تو لٹے رہے ہیں سارے ٹھیک ہے کی وہی فیملی ہیں تو بندے ہیں وہی فیسز ملہ یہ بتائیے ابھی یہ آم ایف جو ہوا ہے ایسے یہ بغلے بجا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کارنامہ کر دیا اور کوئی سٹرکچرل تبدیلی نہیں لارہا ہے یعنی جو کچھ آم ایف کے پچھلے کتنے پروگرام میں کرزیں ملے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا ہمارے بیوروکریٹس کی بیویاں انجیوز بنا لیتی ہیں اور وہ پیسے ان کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں ان کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں بہت کچھ چلتا ہے یہاں میں بتا دوں یونیٹڈ نیشنز میں مجھے وہاں کی ڈی پی والوں نے بتایا تھا کہ اس طرف پاکستان میں جو بیوروکریٹس ہیں وہ یو این کی چیزیں استعمال کرتے ہیں پیسہ لیتے ہیں ان کی بیویاں کام کرتی ہیں اور اس کے اندر پھر فوج جو ہے وہ کبھی کیری لوگر بل فلاں پول کے ذریعے فوجی انداد جو ہم نے کہا لیتی اس کے نتیجے میں سوائے آپ کو چک شہزاد میں فارم ہاؤسز کے اور کچھ نہیں مزید اب فارم ہاؤسز بن جائیں گے چک شہزاد میں نہیں اب یہ مرگلہ کی پہاڑیوں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اب نو آبادیاں پیدا ہوں گی یہ جو نیا آئیم ایم ایف کے قرضے آ رہے ہیں اور باقی تو یہ جائے گا باہر جس طرح جاتا ہے ہمیشہ ٹوٹ مر کا بزار ہے بس اور کچھ نہیں تو یہاں کوئی ریاست والی بات نہیں رہی ہے بس وہ تو پھر جو عوام ہے پھر عوام کدھر جائیں جی عوام کے پاس کیا چوئیس ہے شہزاد صاحب کیونکہ دیکھیں جو عوام ہے آپ نے ایک تو کہا کہ یہ مظلوب ہماری قوم کا بھی کچھ مسئلہ ہے کچھ قصور ان کا بھی ہے لیکن اب وہ بچارے کیا کریں ایک نائیو لوگ ہیں کیا کریں بچارے نہیں بچارے نہیں میں بتاؤں یہ واحد ملک ہے دنیا میں آپ ابھی لاہور میں یا کراچی میں یا اسلامباد میں سڑکوں پر بازار میں جا کے دیکھیں یہاں لگتا ہی نہیں کہ اس ملک میں کوئی معیشت کا مسئلہ ہے کہ دیفالٹ ہونے چلا ہے میں کہتا ہوں یہاں ریسٹورانوں میں شام کو جائیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے دو دو خینٹے انتظار کرنا پڑتا ہے شادی گھر جو ہیں وہ چھے چھے مہینے یا دو دو سال آہ ویٹنگ لسٹیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں پیسے کی کمی نہیں ہیں کیونکہ یہ ملک جو ہے چل رہا ہے دو نمبر اکانومی پر اس میں پاکستان میں وہ اصلی جو معیشت ہوتی ہے جو ایک ریگولر اکانومی بند ہوتی ہیں ملکوں میں جن میں ریاست آہ اصل ملکیت ہوتی ہے اس کی اب انڈیا میں دیکھیں وہاں جو بھی اکانومی ہے وہ ریاست کے نام سے چلتی ہے فیصلے لیاست کرتی ہے اکانومی میں اگر کوئی پروسپیریٹی ہوتی ہے تو وہ ریاست ہوتی ہے وہاں عوام اسی طرح بھکاری ہیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر لوگوں کی زندگی ہو گئی کیونکہ دو نمبر اکانومی ہے اور وہ کھانے پینے کا بس ایک چسکہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہر نئی گاڑی لیٹسٹ موڈل کی گاڑیاں آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گی فقیر جو ہیں وہ خود لخپتی ہو گئے یہاں پر تو یہ ایک عجیب عجوبہ ہے یہ ملک اور بدقسمتی یہ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کو سلامتی اور سالمیت کو یقینی بنا رہا تھا جب وہ بزنس من بزنس میں آ جائیں تو پھر یہ ہوگا تو اب یہ ہمارے جتنے بھی سیاست دان ہیں سب بزنس من ہیں فیکٹریاں چلا رہے ہیں تو کبھی بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں اب کسی سیاست دانوں کی اس طرح ملیں یا فیکٹریاں نہیں سبالی پیدا ہی ہو سیاست ہے یہ بزنس بن گیا ہے یہ ملک جو ہے یہ بزنس منوں کے ہاتھ میں ہے تو لوگ جو ہیں بس بہت صرف کھانے پینے کے مسئلے میں جتنا بھی ہے اس میں ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کہ قومیت کیا ہوتی ہے یہاں یہ کچھ نہیں کہانیوں تک سب کو پتا ہے بعد دو چار جو پڑے لکھے لوگ ہیں اسکارڈری لوگ ہیں وہ بس آپ کو بڑے بڑے ترہ ترہ کے کلیے دیتے جائیں گے محقاتیں دے دیں گے اور یہ کر دیں گے تو میں تو سچی بات ہے ان باتوں سے اب بلکل تنگ آ چکا ہوں کیونکہ میں نے ہر چیز دیکھی ہوئی ہے میرے لیے کوئی یہ عجوبہ نہیں ہے میں تو اس وقت بھی میں نے اپنی طرف سے کم از کم یہ تھا جتنے عرصہ میری کم از کم جنوریشن رہی ہے ہم لوگوں نے ان سیاست دانوں کام کروانے کی کوشش کی ہے اس وقت بیوروکریسی بھی ٹھیک ہوتی تھی لیکن پھر سیاست دانوں نے بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا دیا سیکٹری جو تھے انہوں نے دو دو ان کو گھر آ پلاؤٹ کر دیئے کہ ایک میں گھر بناو ایک بیش دو تو یعنی یہ ہر چیز آئی سکریچ یور بیک یو سکریچ مائنڈ اس قسم کا ایک کمپیکٹ چلا دیا ہے یہ ملک یہی وجہ ہے کہ پھر یہی وجہ ہے کہ جو ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں تمام پارٹیز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ ساری ایک طرف ہو گئی ہیں اور عمران کو سنگل آٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ سٹرینجر تھا اس پورے کے پورے کراؤڈ میں سٹرینجر کے علاوہ وہ سیاستدان نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں وہ ایک میں اس کو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاستدان نہیں تھا وہ ایک فرد نہیں تھا وہ ایک آہ انڈیویجول نہیں تھا وہ ایک فنومنن تھا وہ ایک سوچ تھی وہ سوچ جس کی اس ملک کو بڑی سخت ضرورت تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلی بیس سال سے یہاں ہمارے لوگ ریٹائر لوگ بیٹھے ہم لوگ باتیں ہمیشہ کرتے تھے میں تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ اس ملک میں جب تک ہم اپنا سسٹم نہیں بدلیں گے تو اصل جو مرض ہے ہماری وہ ہے سسٹم تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی میں باقی جب تبدیلی کرتا تھا تو میرے جتنے ریٹائر جرنیل شرنیل اور یہ چیف جسٹس ریٹائر اس پر وہ سب باتیں پھر کر دے دیں کہ شراب ساتھ تو ہی کی گل نہ کر دیں مقصد سٹیٹس کو سے بدلنے کا کسی کو بھی خواہش کبھی میں نے دیکھی نہیں ہاں پہ کیونکہ وہ سارے بینیفیشریز ہیں کہ جو ریٹائر پولیس والے ہیں آئی جیز ہیں اُٹھ کے گھروں پہ جائیے تو اُٹھ کے گھروں پہ ابھی تک سرکاری آدمی کام کرتے ہیں گاڑیاں سرکاری استعمال ہوتی ہیں تو ہر چیز کا ابیوز ہے ہاں ہر چیز کا جو آپ کا چیف سیکٹری ریٹائر جائے گا اس کے گھر پہ جا کے دیکھئے کئی کی پلوٹ گھر اور یہ فوادس انفواد دیکھ لی اس نے کیا جب سے وہ طاقت اس کے پاس آئی تو اس نے پتہ نہیں کتنی کتنی بڑے پلازے بنا لیے ہیں مجھے جب میں ایک دفعہ وہ میں نے آپ کو شاید قصہ سنایا بھی تھا کہ وہ کسی سیکٹری تھا اس کو میں نے جب کہا کہ مجھے بندہ آیا اس نے کہا کہ جی آہ آپ کو پلوٹ مل جائے گا میں نے پلوٹ نہیں لیا تھا میرے پاس گھر تھا اسلامباد میں کہا net میں غلط نہیں دوں گا کیونکہ اسلامباد میں ضروری تھا کے میرے پاس اسلامباد میں کوئی اور پروپٹی نہیں ہے میں نے کہا کہ ہے تو میں نے کبھی حاصل اپلوٹ نہیں لیا جو لو پھر کسی نے لوگے فونr کیا کیا کہ ہم تمہیں دلا دیں گے میں نے کہا کہ مجھے بڑا غصہ ہا ہے کہ میں نے اس وقت نہیں لیا جہاں اب میں کہاں سے لوں گا تو جب میں نے اسے پتا ہے چلا ہے کہ باقاعدہ مینسٹر سے لے کر defeatی سیکٹری تا کس ہاؤسنگ منسٹری کے لوگ پرسنٹیج مقرر تھی کہ وہ میرے نام سے میرے آہ کر کے کہ جی مجھے آہ پلوٹ نہیں ملا تو مجھے پلوٹ دے کے وہ کر رہے تھے کہ جی ہم پھر آپ کو آہ بیس پچیس لاکھ دے دیں گے باقی پھر ہم کھائیں گے کون یہ تھا تو مجھے غصہ آ گیا تو میں نے سیکٹری کو فکر گیا تو اس نے کہا کہا جی تو تو ہی مل سکتا ہے پلوٹ میں کہا کون دے گا میں نے تو میں نے دے سکتا ہے تو کہندہ جی وہ فواد حسن فواد ہے کہ وہ جو کل تین سو پلات ہے کہ کسی جو اندر رابطہ کر رہا ہے یعنی یہ بتائیے تو میں تو فعالی پیدا نہیں ہوتا میں تو صرف جاننا چاہتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں کیا ہو کیا رہے ہو کیا رہے ہو میں کہ لوٹ مار چل رہی ہے یہ ملک نہیں رہا پولس کا میں بتا دیتا ہوں کہ مثلا ہماری آبائی زمین تھی وہ قبضہ ہو گیا کچھ بدماشوں نے کر لیا تو جب میں آئی جیس وغیرہ سے دو تین آئی جیس سے بات کی وہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی تو ہی وہ وارٹ دخل جڑا ہے یعنی عدالت سے جا کے ہم وارٹ لائیں تو پھر وہ پتہ یہ چلا پولس والے ساتھ تھے ملے سارے کھانے پینے کو یہ قبضہ جتنے ہیں وہ پولس کے کنٹرول میں چلتے ہیں تو یہ حال ہے میں نے تو پھر وہ سارا کچھ بھیج دی امریکہ ہماری آبائی زمین تھی میں نے کہا میں رکھتا ہی نہیں اب تو میں ہر چیز یہاں ختم کر رہا ہوں اپنا جو کچھ میں ذہنی طور پر بھی میں نے اپنے آپ کو ختم اس یہاں سے اکھا لیا ہے کیونکہ یہ وہ ریاست نہیں ہے جس جو ہمیں قائد آزم نے دی جس کے لیے آپ آئے تھے جس کے لیے آئے تھے جو آزاد خودمختار اور خوددار ریاست کے نام پر ہمیں دی گئی تھی اور جس کے لیے کروڑوں بندے ادھر سے ادھر آئے گھر بار کیج ہوئے یعنی دونوں طرف سے اور آج یہ تماشا بن گیا ہے اور جو آپ کہہ رہے نا کہ کیسے کمام رہے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فرنٹیر کے لوگ جو کے پی کے ہے اور بلوچستان کے لوگ وہ کبھی کسی کی جو ہے نا آہ کنٹرول کبھی ایکسیپ نہیں کرے گی کبھی نہیں وہ آزاد ہیں وہ ذہنی طور پر آزاد قوم ہیں دونوں بلوچی اور پتھان افغان افغان جو ہیں یہ جو پنجابی اور سندھی ہیں یہ خادم ہیں غلام ہیں وڈیروں کے جگیرداروں کے اور انگریزوں کے انگریزوں نے ساری ان کو اور مراد دی تھی اور ان لوگوں نے ننی اٹھارہ سو ستاون میں یہ ہوئی سرپرائز کہ چونکہ انگریز یہاں پنجاب میں آ چکے تھے انہوں نے سکھوں سے مار کے لے لیا تھا تو اٹھارہ سو چونسٹھ میں یہ گورنمنٹ کالج اور یہ بڑی بڑی بیلڈنگیں انگریزوں نے یہاں بنانی شروع کر دی تھی اٹھارہ سو چونسٹھ میں گورنمنٹ کالج لہور بن گیا تھا جیری آہ ویدن چھ سال آہ سات سال آہ اس جنگی آزادی کے بعد اور اس جنگ میں انگریز جب مولوں کو مارنے کے لیے اپنے آہ کونٹنجنٹ بھیجتے تھے دست فوجی اس میں یہ لہوریے ہوتے تھے شامل اس سارے اندرون شہر کے لوگ یہ جا کے قتل عام میں پارٹنر ہوتے تھے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یہ ہے پنجابیوں کی یہ ہے ہسٹری ہماری ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہسٹری جو ہے نا یہ چل رہی ہے ہسٹری بدلتی نہیں اس طریقے سے جو آپ لوگوں کی سوائل میں سے جو آپ کے پاس جو آگئی ہے تاریخ اور جینز میں وہ بدلتی نہیں ہے یہ پنجابی ان کو ٹگے اسی وجہ سے کہتے ہیں پنجابی ٹگے کا نام جو ہے دیکھیں وہ ہندوستان میں رہنے والے جو تیلیر کہتے ہیں ان کو کیونکہ وہ بولتے جاتا ہے تیلیر نہیں بولتا رہتا ہے تیلیر جی 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 پنجابیوں کو کہتے ہیں ٹگے کہ انہوں ایک چھڑی مار دیو تو جو مرضی کم کروالا تو یہ پنجابی ٹگے ہیں تو بس ان کے وہ بیلوں کے طریقے سے یا کھوتوں کے ذریعے ان کے اوپر جو بھی آپ سجاوٹ کرنی ہے کر دو ان کو کھانا اچھا دے دو تو بس جو مرضی کروالا تو یہ ہے ان کا حال تو تو بھی اور کوئی امید نہیں نظر آ رہی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ریوائیول کی میں نے کہہ دیا کہ آپ کو پاکستان ختم ہو چکا یہ اب دو فیملیز ہیں ان کے درمیان یہ جھگڑا چلے گا یہ پراپٹی ہے ان کے درمیان بس یہ پراپٹی کے طور پر ہے اور یہ گدے جو جہاں جو ہم لوگ نیشن جس کو کہتے ہیں یہ گدے ہیں جس طرح مرضی جو بھی لے جائے گا اور یہ ہنک لے گا اور یہ دو فیملیز کو بقاعدہ سونپ دیا گیا ہے اور یہ سلسل جو ہے یہ جو ون مین کنٹول کا سسٹم ہے وہ چاہے اوپر ہو سیاستدانوں میں ہو عدلیہ میں ایک بندہ ہوتا ہے اسی طرح پارلیمنٹ میں کوئی ایک بندہ آ جاتا ہے اور پولیس میں ایک بندہ آ جاتا ہے فوج میں ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ جو مرضی فیصلہ کر دے جتنے بھی کور کمانڈر ہوتے ہیں ان میں اتنی جرت نہیں ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب مشرف کے زمانے میں مشرف نے کارگل جب وہ کیا آپریشن اس میں مشرف تھا ایک کمانڈر تھا جو دس کور کا اور ایک نورڈن ایریاز کا جو کمانڈر تھا وہ تین چار آدمیوں نے وہ آپریشن کیا کور کمانڈروں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ سر دسو تسی ساڑھے واسطے تسی ہو سیو جنرل ہو یہ اس وقت مجھے جنرل کا خطاب دیا گیا تھا جب کارگل کہا کہ بتائیں کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت کور کمانڈرز تک کو نہیں بتایا جاتا تھا تو اب بتاتے ہیں مگر کور کمانڈرز تو زیرو پلیس زیرو ایکول زیرو بن گئے ہیں دیکھیں نا ہمارے ہاں فورن آف منسٹری میں موزار ہم نے کم از کم ہم لوگ ایڈیشنل سیکٹی ایک بقیدہ ریگولر میٹنگز ہوتی ہے ہم میں اس طرح کا کوئی کونسیپٹ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ آ کے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں ہم بقیدہ ایک سٹیکھولڈرز کو کنسلٹیٹر پروسس ہوتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں تو فوج میں تو ایک بندہ باجوا تھا اس بندے نے سب کو آگے لگا لیا تھا کوئی بولتا تھا تو ان کو جو جو اب یہ دیکھ لیجئے جو انہوں نے باتیں کی کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو ان کو دھمکیاں دے کے خاموش کرا دیا گیا ہے ان کی سزائیں لیکن ان کی کور کمانڈرز کانفرنس تو ہوتی ہے نا جی وہ تو ہوتی ہے مگر اس کا کبھی ہوا کہ آپ رہے ہیں کہ پالیسی میں کوئی تبدیق اب جو فوج کر رہی ہے مجھے بتائیے وہ فوج کا کام ہے فوج کا کام ہوتا ہے ریاست کی دیکھ پال کرنا ریاست کی سلامتی اور سالمیت کو قائم رکھنا فوج کا کام ہے کہ آپ ملک کے جو عوام ہیں ان کی سلامتی کا خیال رکھنا یہاں تو عجیب سلسلہ ہے کہ وہ نو تاریخ کو جو ایک حادثہ ہوا جو کہ بڑا بدقسمتی والا حادثہ تھا وہ کیونکہ جو ہوتا ہے نا موب کراؤڈ میں ہو گیا اس کو ایسے پھر استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو سزا دینے کے لیے تو یعنی یہ تو عجیب بات ہے کہ فوج بجائے ملک کی سالمیت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ان چور اور ڈاکو جو سیاستدان ہیں ان سے ملک کو محفوظ رکھیں یہ عوام کو سزا دی جا رہی ہے ان کی بچیوں کو پکڑ کے ان کے لوگوں کو پکڑ کے یعنی یہ کسی ریاست میں نہیں یہ ہوتا کہیں نہیں ہوتا یہ تو کشمیر میں دیکھ لیجئے کہ کشمیر انڈیا نے اوکیپائی کیا تھا وہاں اتنا ظلم نہیں جتنا ہمارے لوگوں پر یہ ظلم ہو کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے تو کیسے میں مان لوں کہ اب پاکستان پاکستان رہی ہے پاکستان ختم ہو چکا ہے بس اچھا اچھا شمشان صاحب ایک تو یہ کہ آپ نے تھوڑے پہلے ہسٹری کی بھی بات کی آپ کی جو پرسنل فیملی کی ہسٹری ہے اس پہ بھی تھوڑے سی ذرا بات کر لیں بلکہ میں آپ کی تصویریں کچھ دکھاتا ہوں یہ ذرا تصویر دیکھیں نا یہ آپ کے بزرگوں میں سے یہ میرے نانا ہے یہ میرے نانا ہے یہ ملک کتلا ریاست کی جو فوج ہوتی تھی اس کے جیف ہوتے تھے تو کرنل قادر بخش خان کا نام تھا اور انہوں نے جائنا میں جنگ لڑی انگریزوں کے لیے اٹلی فرانس میں گیا یہ نیچے سب کوئی لکھا ہوا ہے ان کے باقیادہ ان کو اوارڈ جو ملے ہوئے ہیں اور پھر جو اب میں اپنی والدہ سے سنا کرتا تھا کہ ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ وہ پھر ان کو خان بہادر کا خطاب بھی ملا گیا ہے خطاب بھی ملا تھا اور ان کو جب جارج پنجم کی تاج پوشی وہاں ہوئی تھی لندن وہاں بھی گئے ہوئے تھے اور وہ پھر مجھے بتا جاتا تھا کہ جی آئے تھے تو ٹرنک بھرے ہوتے تھے پانڈ سکھے جو ہوتے ہیں نا وہی انام کی باتیں وہ لے کے آئے تھے تو اس طرح کی چیزیں کہانیاں سنتے تھے اور پھر انہی کی وجہ سے وہاں ہمارا مالے کوٹلا میں جو گھر بار تھا حویلیاں تھی ہماری ساری بڑے ابھی بھی وہاں ابھی بھی میرے رشتداروں کے بچے جو میرے مامووں کے بچے ہیں وہ تو خیر آ گیا تھے میرے بھائیوں کو شادی ہو گئی تھی ان بچے کی تو لیکن یہ صاحب کے دوسرے یہ نہیں ہے یہ یہ برٹش انڈیا میں میجر تھے یہ اس وقت یہ انفیکٹر تو یہ آئے تھے آہ ہم یہاں تھے گارڈن ٹون میں تو آئے ایک ہفتہ آکے انہوں نے جب دیکھا پاکستانی فوج کا سسٹم تو ان کو بلکل پسند نہیں آیا تو یہ واپس چلے گا کہتے ہیں جی میں ان کے ساتھ ان کے جونئر تھے جنرل فضل مقیم اور جنرل اتیق رومان یہ ان سے لیفٹیننٹ کے دو سے آئے تھے تو وہ پرموشن پہ بڑے آگے چلے گئے تھے فضل مقیم بھی بلکہ پھر اتنے نالاں ہو گئے تھے ریٹارمنٹ کے وقت کہ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ فوج کا سسٹم سکس پائل سارا انہوں نے کیا کہ کس طرح سیونٹی ون کی ٹریجڈی ہوئی بہت کتابیں لکھی انہیں تو وہ ہر چیز میں لوگ جو اصل صحیح سوچ والے بندے تھے وہ ہمیشہ ان کو پتا لگ جاتا تھا کہ کیا چیز صحیح یا کیا غلط ہے تو فوج میں ان کو پھر کامیہ نظر آئی سنس کر لیا اور پھر آپ کی جنریشن آ جاتی ہے اور یہ یہ ہم آپ کو آپ کی تصدیل دکھا رہے ہیں جو یہ سیونٹس اکیڈمی کی سکسٹی فائیو بیچ اور اس میں ہمارے ڈیریکٹر تھے غیاس الدین یہ پرانے آئی سی ایس تھے تو یہ اس میں فورنٹ سروس اور سویل سروس کے دونوں بیٹ ملا کے چالیس ہم افسر تھے یعنی دس فورنٹ سروس کے تھے اور تیس جو تھے وہ سویل سروس کے سویل سروس میں اس وقت کے ہمارے جو لوگ تھے اس میں حفیظ اللہ تھے اور بڑے نام ہیں لوگوں کے انور محمود تھے اور زفر اللہ تھے اسی طرح اور کئی تھے روشن ضمیر تھے اچھا انور محمود صاحب جو بعض سیکٹری انفرمیشن بھی رہے ہیں وہ والی نہیں وہ یہ اور دوسرے تھے دوسرے تھے اچھا یہ دوسرے تھے اچھا یہ جو بیچ تھا بڑا وہ تھا اس سے ہم سے پہلا بیچ سال سکسٹی فور کا جس میں پھر شاہد حامد تھے اور فاروق لغاری سعید دیلوی خالد نامود یہ تھے اس طرح کے تو برحال یہ تو ایک یادگار ہیں لیکن ایک چیز مجھے ذرا تھوڑا تھی وہ دلچسپ جو بات میں پوچھنی تھی آپ سے وہ یہ تھی کہ آپ کے ایک فرن آفس کے دوست جو تھے وہ یورپ میں تھے ان کی شادی کسی سے ہوئی تھی اور پھر وہ ڈیوارس بھی ہو گئی وہ کیا ہوا وہ ایسے ہے کہ ہمارے سکسٹی نائن بیچ کے فورن سروس کے جاوید امیر تھے he stood first in the csl actually تو میں جس وقت پیرس میں تھا 72 میں 1970 میں جو فرسٹ بھی آتا تھا وہ فورن سروس آپ کر سکتا تھا برسل جاتا تھا جی بالکل بڑی بات ہے بڑی بات ہے تو وہ وہاں جاوید امیر تھا اس وقت برسل وہ اس کی پہلے پوسٹنگ ہیگ میں تھی وہاں سے پھر برسلز آ گیا تھا تو میں نے جانا تھا ویکنڈ کے لیے برسلز اپنی خود ڈرائیو کر کے تو میرے دونوں بچے چھوٹ چھوٹے بچے تھے اس وقت میرے پاس اور میری وائف ہم گئے ڈرائیو کر کے تو اس نے جاوید نے ہمیں انوائٹ کیا کھانے کے لیے تو وہ پھر میاں بیوی نے ہمیں ریسید کیا اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے نیچے اور پھر ہمیں لے گئے ریسٹوراں میں کیونکہ کھانا بھی ریسٹوراں میں کیا تھا وہ خیر وہ بیوی بڑی سمارٹ تھی ساڑھی پہنی ہوئی تھی اس نے اور خوبصورت تھی جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو میں نے اور میری بیوی نے نوٹ کیا کہ وہ اس میں کلاس نہیں تھی یعنی ہم بات کر رہے تھے یورپین یونین کی پولٹکس کی یا پرائم منسٹر تھا ذوالفقار علی بھٹو یا پریزیڈن تھا اس کے بارے میں سیاست کی باتیں کرتے تھے تو اس میں کچھ سوچ سمجھ اس طرح کیا نا وہ نہیں تھی وہ خاموش رہی تو خیر وہ اس کے بعد ہم واپس آ گئے تو اس وقت تو مجھے کچھ نہیں پتا چلا کچھ عرصے کے بعد تو وہ جعوید امیر اور اس کا بھائی دونوں میرے پاس پیرس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے آیا کہ بھی میں بیوی اطلاق دیتا ہے میں کہا چھو یا تو کہلا کہ پتا یہ چلا کہ یہ وہ سلمہ آغا تھی اس وقت بھی ہمیں سلمہ کا نام تھا یا تھا تو سلمہ آغا جو بات میں بنی تھی یہ وہ تھی عورت اچھا پھر اس نے کتاب لکھی اس نے کتاب مجھے دھدوائی اس کا کچھ سوپ اپرا کچھ ایسا پتاب پر ٹائٹل ہے پوری کہانی اس نے شو کیا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو آہ چونکہ بڑا بریلین تھا تو بڑے اس کے جو لڑکی کے فیملی والے تھے ان کے تعلقات بڑے تھے اس میں اے کے بروہی کراچی کی جتنی فیض امیس فیض بھی شادی میں موجود تھا سارے لوگ بڑے بڑے تھے تو شادی ہوئی کہ جی یہ فیملی آہ ذرا تھوڑی میڈیم کلاس کی اور وہ جلدی سے آکے شادی کر دی اور شادی کر کے آکے اور اس کے پاس زیور بڑا تھا آہ جو لڑکی کے پاس سلمہ آگا سلمہ آگا کی پاس زیور تھا بہت وہ وہ بات میں پھر پتا کھلا نے اس نے بتایا وہ اس نے بتایا وہ تھے بیسیکلی ہیرے اور جوہارات جو کشمیر کے مہاراجہ کے تھے وہ وہاں سے کھایا تھے اس نے اور وہ وہ تھی اس کی ماں جو تھی وہ توائف تھی عبرسر کی کوٹھے کی عورت تھی یہ بڑی سب چیزیں پھر اس نے کتاب میں لکھی ہیں تو وہ جہاں تھے وہ راجہ جو کشمیر کا تھا اس نے ہی was threatening to recover everything تو یہاں وہ under pressure تھے پاکستان میں پاکستان میں تو ہر بندہ مل جاتا ہے نا criminals کے ساتھ تو فیملی نے اس کا سلمہ کا جو باپ تھا وہ جولری کا اور کارپٹس کا کاروبار لنڈن میں کرتا تھا ہیرٹس کے ساتھ ہی اس کی دکان تھی تو وہاں پھر یہ لے گیا اور انہوں نے اس کو پھر کہا کہ تم اب فورنسلس چھوڑ دو تو ہمارے ساتھ بزنس شروع کرو اس نے کہا میں فورنسلس نہیں چھوڑا تو اس طرح پھر یہ طلاع ہو گئے ان کی اور پھر وہ سلمہ آغا جو ہے اس کے اپنے کام شروع ہو گئے تھے اس نے پھر سپرا سے جب ہو ایک جاوید سپرا جاوید شیخ خالبن رحمت مان رحمت مان سکواش کا کوچ ہوتا تھا تو بس یہ سلمہ آغا کا وہ کہانی تھی تو اس طرح پیرس میں میں تھا بسکلی وہاں بڑے اچھے دوست مجھے ملے ایک آہ بڑا اچھا آٹس ہوتا تھا آہ کوہاری تھا مسعود کوہاری اس کا نام بہت اچھا بچارہ غریب فیملی کا تھا لیکن وہاں آیا تو بڑا اس کا نام پیدا ہو گیا پھر یہ ایک لطیف قریشی یا کیا تھا جو ڈیزائنر بن گیا وہ بھی اسی اُن نوانے میں آیا پیرس میں ہزاروں میں نے پاکستانیوں کو انہوں نے کر دیا تھا کہ جو بھی آہ یعنی آہ فران تاریخ تک یہاں آ گیا ہے تو وہ ہو جائیں گے یعنی آہ نیشنل بن جائے گے تو وہ بڑے لوگ آیا آٹس آہ اس قسم کے لوگ اور پھر کئی لوگ یورپ سے ادھر آنے شروع ہو گیا پاسپورٹ پرانے چھوڑ کے نئے پاسپورٹ لے کے شو کر دیتے تو میں نے جتنے بڑے بھی پاکستانیوں کو مدد کی اس وقت بہت زیادہ تو اس میں کئی لوگ وہاں ہوتے تھے ان کے ساتھ پھر خالد حسن تھا ایک وہاں جو گھٹو کا پریس سیکٹری تھا وہ کونسٹر بن گیا تھا وہ بھی وہاں بعد میں واشنگٹن آگے تھے وہاں بعد میں واشنگٹن بہت اچھا بڑا نفیس آدمی تھا آہا لکھتے بھی بڑا اچھا تھا جی وہ تھا پھر جو تھا ایک اور تھی ہاں ایک ترکش اوریجن کی شہزادی تھی کنیز مراد تو وہ بھی ہماری ایمبیسی کی بہت بڑی دوست ہوتی تھی انبیسٹر کے ہاں بھی آنا جانا ہمارے سب کے ساتھ پارٹیوں میں آتی تھی تو اس کی بھی اپنی ایک کہانی تھی تو یہ سب چیزیں میں نے ذکر کیا ہوئے اپنی کتاب میں آئرلینڈ کے ساتھ ہماری پیرس سے ہم لوگ آئرلینڈ کو بھی کور کرتے تھے وہاں ایک ڈاکٹر یاسین ہوتے تھے وہ ہی واز میریٹ ٹو این آئرش گرل اور تو گھوڑے گھوڑے تھے ان کا بہت بڑا زبردست فارم تھا تو پڑے یعنی پاکستانی جو تھے اس دمانے میں پھیلے ہوئے تھے یورپ کے مختلف علاقوں میں تو یہ اچھی باتیں تھیں اور پاکستان کا نام اس وقت چل رہا تھا یوب کے زمانے سے دنیا میں پاکستان کو بہت لوگ جانتے تھے یہ اور بات ہے وہ اس وقت کے ملٹری ڈیٹیٹر تھے لیکن کم از کم ایوب نے ایک پاکستان کا عزت تو رکھی بھی تھی نا عزت رکھی کہ مسئلہ آئی ایم ایف کا جو ہے یہ کرزے ہوتے ہیں وہ کوئی سرمایہ نہیں ہوتا ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت چل پڑے گی اور ابھی معیشت کہاں چلے گی تم لوگوں نے یہ آئی ایم ایف لے کے پنخواہیں پے کرنی ہے اور پھر سیلریڈ کلاس ہی تم نے ٹیکس لے کے واپس ریونیو بنانی ہے یہ اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں ہے یہ جو ساگڑا رہا ہے منشی ٹائپ بندہ ہے تو ایک فیملی اکاؤنٹ ہینڈل کر دے کر دے ہیں انہیں انہیں ملک جڑایا نا اوپر بات کیتا ہے سارا تو اب بھی وہ یہی کر رہا ہے کہ جتنا بھی لوٹ مارک کی جاستی ہے وہ کیا جائے گا زرداری اپنے بیٹے کو اور اپنی آہ یہ جو ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ کیا آسفہ شاہ آسفہ یہ کچھ نہیں ہے یعنی یہ اپنی فیملی کو بیسیکلی ایک اونرشپ کا ٹائٹل جو ہے نا وہ دے رہا ہے اور ابھی سے لیکن ٹیکسپیئر ٹیکسپیئر منی کے اوپر ہمارے ایکس چیکر سے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے نا جی بس یہ سارا کچھ یہی ہو رہا ہے یہ تو یہ یعنی نہ صرف ٹریننگ یہ تو کھا رہے ہیں سارے جتنی باہر پراپرٹی خریدی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ سارے ٹیکسپیئر کی منی ہے جو انہوں نے سرے پیلس خریدا اور جس طرح ہی کیسے یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ کہانی ہم بعد میں آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائیں یہ اور بھی لوگوں سے بارے میں آنے والے دنوں میں ایک چیز بڑا میں ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جب بھی کوئی دورہ ہوتا ہے کہیں جاتے ہیں ہمارے جو سر رہانے ملکت ہیں یا کوئی آتا ہے تو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے ہماری ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ کس وقت لکھی جاتی ہے یہ پہلے سے لکھی بھی ہوتی ہے یا جب وہ آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے فور ایکسامپل میں ابھی ابھی جس رہا ریسنٹلی ہوا ہے یا امریکہ اور انڈیا کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی تھورولی لکھی بھی ہے بڑی فیفٹی ایٹ پیرا گرافز ہیں اس کے اندر تو یہ کیا پہلے سے لکھی بھی ہوتی ہیں یا اس میں بعد میں پھر نوک چوک اس کی ذرا ٹھیک کر کے تو اس کو فائنل کر لیا جاتا ہے کیا بڑا اچھا سوال ہے یہ سب چیز پہلے بنائی جاتی ہے ہر آ سمیٹ سے پہلے کوئی سمٹ ہوتی ہے نا کانفرنس آ آ ہئی ایس لیو بل پر اسی طرح دوریں جو ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے لیو پہ تو ہر چیز ڈرافٹ بنتا ہے اور دونوں سائد مل کے بناتی ہیں اور وہ شرپاز ہم لوگ ہوتے ہیں جو ہم یعنی سب ڈپلومیٹس ہیں وہ مل کر کرتے ہیں اور اس میں یعنی وزٹ سے پہلے ہر چیز بن جاتی ہے اور کوئی اگر ایسی چیز رہ جائے جو ڈسکس اس وقت تک نہیں ہوئی پوری بعد میں ڈالنی ہو تو وہ اس وقت پڑ جاتی ہے مثلا میں کارگل کی میں بتاتا ہوں کہ جب کارگل پہ جا رہے تھے اب مجھے تو چند گھنٹے پہلے چلنے سے پہلے بتایا نواز شریف نے کہ ہم نیو آپ جا رہے ہیں تو میں نے جہاز میں پھر ایک ایسی آدھے پیج کا ہاتھ سے لکھ کے ہم نے اپنی سوچ کے مطابق رکھ لیا تھا کہ بھی یہ کریں گے جا کے وہاں ٹائپ کروائے گے تو وہاں جا کے ٹائپ کروا کے وہ پھر نواز شریف کو جب مجھے نکال دیا کہ وہاں سے کہ بھی آپ باہر جائیں تو پھر میں نے نواز شریف کو دے دیا تھا کہ بھی یہ ہم نے جانٹ سٹیٹمنٹ ایشو کرنا ہے وہ ہم پہلے سے ہی اس کی لینگویج ایسے بنا دیتے ہیں کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ اور وہ پھر امریکم جب دیکھتے ہیں تو وہ اسی وقت کوئی اپنی تجویز ہوتی ہے اگر پہلے نہ آپس میں دونوں نے کنسلٹ کیا ہو تو اس وقت کر دیتے ہیں جس طرح کارگل کے سٹیٹمنٹ کو امریکنوں نے تھوڑا بہت تبدیل کروا کے پھر ہم نے ایشو کر دیا تھا تو یہ چیز صرف ایک دفعہ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی تھی کنسلٹیشن مثلا جب یہ گیا ہے مشرف آگرہ گیا تھا کوئی کام نہیں کیا تھا اس کے برعکس جو لاہور سمٹ ہوئی تھی اس پہ لاہور سے پہلے میں نے اپنے بندوں کو یہاں لاہور میں انڈیا کی ٹیم بلا کے ہم نے سٹیٹمنٹ پہلے سے پورا آگرہ کے ٹیم سٹیٹمنٹ تھے وہ ڈرافٹ کر لیا تھے ایک ایڈ مموار تھا نیوکلئر پہ جو میں نے اور انڈیا کے فارم سیکٹمین نے سائن کیا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جوائنٹ کمنیکے تھا اور ایک لاہور ڈیکلیریشن تھا تو ہم نے بقیدہ بڑا سبسٹینٹیو کام کیا تھا یعنی وہ سب پہلے ہوتا ہے تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو پچاس صفوں کا یہ ہر چیز پہلے سے کیا ہے انڈیا جو ہے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات وہ بہت بہت جس کو کہہ دینا سٹیٹیشک پارٹلشپ کے ہیں ہاں وہ بڑے ہائی سٹیکس اس میں ہیں شامل امریکہ کے بھی اور انڈیا کے بھی وہاں انڈیا بھیک نہیں مانگتا ہماری تو سوائے بھیک مانگنے کے اور کوئی چیز ہوتی نہیں ہے کوشش ہی نہیں ہوتی ہاں اور پھر ہمارا پرائیمنسٹ وہاں بیٹھ کے پرچیاں جب پڑتا ہے وہ غلط پڑھ دیتا ہے بعض دفعہ یہ چیز ہوتی رہی ہے میں نے آپ کو نیوکلن کے حوالے سے بتا دی تھی کہ وہ نوازی چکتا اور کلنٹن بولتا رہا نہ اس کو سمجھ آئی اور ہم لوگ دور بیٹھے دے ورنہ میں اگر پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو میں دے دیتا تھا اس کو جلدی سے تو اس وقت وہ نہیں رہا تو انہیں نے لے لیا کہ جی آپ نے تو مان لیا ہے سی ٹی بیٹی سائن کرنا وہ پھر میں نے اور پھر جب میں نے کہا اس کو سٹوپ ٹی البرٹ کو کہ بھئی نہیں ہم نہیں یہ نہیں مانے گے یہ لوجسٹکس کا مسئلہ تھا تو کہہ لگا نہیں شباز شریف کہہ گیا کہ جی ہاں یہ تو ٹھیک ہے ہم سائن کر دیں گے کہ شباز شریف اس کا کیا تعلق ہے یہ سیکیورٹی مسئلوں سے کہتا ہے اس کا بھائی ہے ہلری کلنٹن جو ہے وہ ملک کے مسئلوں کے فیصلے وہ کرے گی میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہتا ہے وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کا میں نے کہا پنجاب کا چیف منسٹر کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ریشوز ہیں ان سے وہ بات کرے تو میں نے وہ ڈیلیٹ کروایا کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس وقت جو حرلات ہیں اس میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے اپنے طور پر ہمیں اپنا کام کرتے ہو جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں نظر آ رہے ہیں تو پھر اس میں تو پھر پاکستان آگے جانے کے بجائے تو میرا خیال ہے کہ ترقی معاکوس کی طرف ہی گامزن ہے میں جو موجزوں پر میں یقین رکھتا ہوں اور موجزے سے مراد دیئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسی چیز پیدا کرتا ہے اور آہ مثال کے طور پر کہ فوج میں ایک ایک شخص کی جو سوچ ہے وہ وہ بدلنے کی ضرورت ہے بس وہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کو رات کو خواب آ جائے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے جس طرح بس باجوا تھا اس کے پاس اگر وہ جس وقت اس نے فیر ویل اپنی سپیچ کی تھی اس اس نے یہ کہا کہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں اور ہم سے بھی ہوئی ہیں یہ اس نے کہا اور لیکن ساتھ اس نے کہا کہ but now let's move ahead یعنی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے بھی ہیں لیکن انتے مٹی پاؤ یہ اس نے مٹی پاؤ کی بات کی نا انگریزی بھی جو کہنا ہے نا کہ let's move ahead کہ وہ مٹی پاؤ ہے تو اگر وہ یہ نہ کہتا let's move صرف اتنا کہتا کہ let the people decide بس اگر وہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ان سیاستدانوں کا باپ بھی جو ہے وہ election نہیں کوسٹور کر سکتا تھا صرف اس ایک وکرے سے صحیح با لیکن باجوہ چونکہ مل چکا تھا ان سے اور باجوہ نے اپنی appointment اس نے ان لوگوں سے کروائی تھی تو یہ اصل چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں یہ جب سے یہ فوج کی appointment کا جو سلسلہ ہے یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں رہے گا جب تک merit پر نہیں دیں گے آپ جو seniority senior most جو ہے وہ جس طرح انڈیا میں ہے یہ صرف انڈیا میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی prime minister کو discretion ہو کے وہ اس کو appointment کرے گا اس کو نہیں کریں گے تو جب آپ merit جاتے ہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی وہ نہ شقایت ہوگی نہ کچھ ہوگی فیصلے ٹھیک ہوں گے جو اور commander بھی ہیں وہ عزت ٹھیک ہوگی وہ one man rule نہیں ہوگا پھر ہم تو یہ ہمارا اور پھر اسی بات یہ ہے کہ فوج جب سے business میں involved ہوئی ہے اس وقت سے یہ سارا الٹ الٹ ہو گئی ہے business سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں یہ ڈی اے چیز کا ڈائریکٹ ہے ہاں فٹلائے پتہ نہیں کیا کیا کمپنیاں بن گئی ہیں یہ اتنی details ہیں وہ ایک عائشہ صدیقہ نے تو کتاب بھی لکھی بھی میں نے نہیں پڑھی ملٹری انک جو بھی لکھی ہونا میں شروع سے بلکہ میری اس سے بڑی argument ہوتی تھی میں کہتا تھا کہ بھئی فوج جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک جس کو کہتا ہے پلر ہے حفاظت کے لیے ان باہر کے لوگوں سے نہیں کیونکہ باہر سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہم نیوکلر طاقت بن گئے اندر سے اصل ہمارے دشمن ہیں جو اس ملک کو کھا جائیں گے ختم کر دیں گے ان سے بجا جب یہ چیز فوج نے ختم کر کے پلوٹوں کا سلسلہ شروع کر دیا اب دنیا میں کوئی فوج نہیں ہے جو یہ کاروبار کر دی ہو ہماری فوج تو شادی گھر تک چلا رہی ہے پٹرول ٹام چلا رہی ہے میں کہتا ہوں یہ بزنس کا سلسلہ کبھی سیاست دانوں میں نہیں آنا چاہیے فوج تو مغیرہ ہو لیکن اب کرنا بھی ہے تو میں نے ایک تجویز یہ دی تھی کہ فوج کو کیونکہ کام اچھے کی ہیں فوج نے جو ہیں ریزیڈنشن کالونیا ایبنائزیشن ایجوکیشن میں بہت زبردست ان کے سکول ہیں ہسپٹلز ان کے بہت اچھے ہیں تو میں یہ کہتا تھا کہ ایک ایسٹ ہے فوج ہماری تو اب چونکہ لڑائیوں کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے نیوکلیر ہمارا بن گیا ہے جو ہے جو ہے تو فوج کے جو اچھے باتیں ہیں اور ریاست میں سمو دی جائیں کہ جو آرمی کا جو ہے فوج جو تینوں سائز چیز کا ایک چیرمن ہونا چاہیے جوانٹ چیز جو فوج آہ کیبینٹ کا حصہ ہوگا میمبر ہوگا ہمہ وہ جو ہے یہ جو جتنی بھی کام ہیں اچھے ان کی جو آمدنی ہوگی وہ ریاست کی آمدنی شمال ہوگی ٹھیک ہے نہیں بجائے اب تو یہ ہر بندے کو اپنی ہے ہاں 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 بلڈنگیں بن رہی ہے فلیٹ بن رہے ہیں وہ فوج میں تقسیم ہو رہے ہیں یعنی یہ ایک نئی کلاس پیدا کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا ہاں ہاں وہ بے خوض آف پاور نا تو وہ اس طرف شفٹ کر رہے ہیں تو یہ بجائے کمیٹیوزم ہو گئی ہے اب دیکھیں نا یہ طبقاتی بات جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے کہ اس وقت جو طبقے ہیں نا وہ ملک کے انچارج بن گئے ہیں اونر بن رہے ہیں اور نتیجہ عوام جو ہیں وہ سائیڈ بن رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ فوج کی اچھی باتیں کہ جتنی روڈز کنسٹرکشن ہے ڈیمز بنانے ہیں سکول کالجز بنانے ہیں ہاسپلیلز بنانے ہیں یہ اچھی باتیں ہیں اور فوج کرتی رہے ان کو باقیدہ ایک پورٹفولیو انسائن ہو جانے چاہیے اور وہ پھر یہ ہے اسی طرح فوج جو تمائی کرے گی اس میں سے وہ اپنے بجٹ کی طرف لے کے جائے بجائے فوج نیشنل بجٹ سے وہ اپنا حصہ مانگے تو یہ چیزیں ایک باقیدہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور فوج رائز ابو دیئر ویسٹڈ انٹریسٹس وہ ریاست اور قوم کے فیوچر کو دیکھ کے کریں کیا طریقہ بہتا ہے تو جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی تو یہ یہاں ریاست کا کوئی مستقل نہیں ہے نہیں ہو بلکل صحیح ہے چلیں انشاءاللہ اس کے اوپر سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا آپ کا بہت بہت شکریہ عاشم شاہ صاحب اور انشاءاللہ نیسٹ وی کے آپ سے ملاقات ہوگی جی بہت شکریہ اسلام علیکم رہم بہت شکریہ